آپ نے یہ سنا ہوگا کہ جو بھی چیز اسمان کی بنندے تک پون جاتی ہے ان کو بھی ایک نے ایک دین زوال ہی آ جاتی ہے آج کا ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے بہت مزیدار ویڈیو ہونے والی ہے آپ میرے ساتھ رہے اور ویڈیو کو آخر تک سنیں کہ میں اس میں کونسی بات کرنے جا رہا ہوں آپ کو یہ بات اگر اچھی لگی تو برائے میرے بانی کمن میں اپنے رائے دے کہ میں نے جو آپ کے ساتھ ٹاپک شیئر کیا ہے جو کہانی شیئر کی ہے آپ کو کیسا لگا بہت ہی انٹرسٹنگ مزیدار ویڈیو ہونے والی ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کرکٹ کی تاریخ میں ایک ایسا ٹیم بھی موجود ہے جس کے ساتھ اور دوسری ٹیم اگر کیلنا چاہتی تھی تو پہلے وہ دس بار سوچتی تھی کہ آئے ان کے ساتھ کیلے یا نہ کیلے ایسا خطرناک ٹیم کی کونسی ٹیم تھی کیسا خطرناک تھی جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ویڈیو کی جو ٹیم تھی ان کو کالی اندی کہا جاتی تھی مسلسل لگاتار پہلے تین ورڈ اپ جو ہو چکے ہیں ان کے فائنل تک رائے صحیح حاصل کرنے والی واحد ٹیم جو ہے وہ ویڈیو ہے پہلے دو ورڈ کپ انہوں نے ہی جاتی ہیں اپنے نام کرتے ہیں لیکن تیسری ورڈ کپ میں وہ ہار چکے کیوں ہار چکے اپنی بھوپانہ انداز کی وجہ سے اور اپنی کوتہیو کی وجہ سے ایسا خطرناک بولنگ اٹیک موجود تھا ویڈیو ٹیم کے ساتھ جو مخالق ٹیم کے بیٹسمنٹے ان کے ٹانگے کام چاہتی تھی ایک سو ساٹھ کے رنگ پر انڈیا کے ساری ٹیم آٹ ہو چکی تھی تیسری ورڈ کپ میں لیکن ویڈیو اپنی کوتہیو کی وجہ سے اور اپنی غلطیو کی وجہ سے کوئی ایک سو ساٹھ رنگ چیس نہ کر سکے اور یوں ایک تیسری بار جو فائنل میں موسیل سنپونے والے ٹیم تھی تیسری بار وہ فائنل میں ہار گئی لیکن پہلے دو ورڈ کپ انہوں نے اپنے نام ہی کر گئے تھے اب میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ خبر شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ دو ہزار سیس میں انڈیا میں جو ورڈ کپ ہے ان میں ویڈیو کی ٹیم شامل نہیں ہے کیونکہ بدقسمتی سے کوئی فائنل میں جو ابھی ابھی ختم ہوا ان میں ویڈیو کی ٹیم دو ہزار سیس ورڈ کپ کے لئے کوئی فائنل نہ کر سکی اور اس کی جگہ دو کمزور ٹیمیں آ چکی ہیں سکارٹلین اور آئرلینڈ ہیں انہوں نے ویڈیو کو ہرایا اور یوں ویڈیو دو ہزار سیس ورڈ کپ میں شایقین کے لئے دستیاب نہیں ہوگا اور اس طرح کرکٹ کا جو مزہ ہے وہ بھی نہیں رہے گا کیونکہ جس ورڈ کپ میں یا جس ٹورنمنٹ میں ویڈیو کی ٹیم موجود نہ ہو تو اس ٹورنمنٹ کا کوئی ہی مزہ نہیں لیکن کیوں ایسا ہوا کیوں ویڈیو کی ٹیم اتنی خراب ہو گئی کیونکہ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ویڈیو کی جو پلیئرز تھے وہ اپنے ملک کے لئے نہیں کلتے تھے وہ لیگز کے لئے کلتے تھے پیسو کے لئے کلتے تھے اپنی ٹیم پر توجہ نہیں رہی اپنی کیریر پر توجہ نہیں رہی جیسے کہ آئی پیل اور جو ویڈیو میں لیگتے ہیں اور سب بنگدیش میں جو لیگتے ہیں ان میں ویڈیو کی جو کلتے تھے وہ شامل ہوتے رہے اور اپنے ملک کے لئے انہوں نے کوئی بھی ٹورنمنٹ دل سے نہیں کیلا ایک بات ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ آج کل جو ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ ہے ان میں ویڈیو ایک نمبر پر ہے انہوں نے ون ڈے اور ٹیسٹ کرکٹ کا بلکل بیڑا کر دیا ہے ون ڈے میں آرٹس میں ویڈیو کی ٹیم بلکل فلاپ ہو چکے ہیں اور جو ٹی ٹوئنٹی ہے ان میں ویڈیو کی ٹیم جو ہے سپیشلسٹ ہے اور انہوں نے زیادہ تر توجہ ٹی ٹوئنٹی پر دی ہے جس فارمیٹ میں وہ اچھے ہیں ان میں تو وہ کارکنسی دکھا رہے ہیں لیکن ون ڈے اور ٹیسٹ میں وہ فلاپ ہو چکے ہیں اور انہوں نے ہی ٹی ٹوئنٹی کیوں ہی کرکٹ سمجھا ہے آپ نے دیکھا کہ یہ ٹیسٹ کی جو سارے کی لڑی ہے کمپورننگ میں آپ دیکھیں آپ بیٹنگ میں دیکھیں ٹیسٹ کی ٹی ٹی ٹوئنٹی میں ٹاپ ٹیم ہے لیکن ون ڈے اور ٹیسٹ میں یہ بلکل سی پر ہو چکے ہیں کیونکہ انہوں نے ٹی ٹوئنٹی کو اپنایا اور جو نیا ٹرنڈ ہے انہوں نے اس کو اپنایا اور اس طرح جو لیگ کے چیز جو تھے وہ بھی سارے ٹی ٹوئنٹی کے ان میں تو وہ سپیشلسٹ ہو گئے لیکن جو ٹیسٹ کو فائدہ پہنچتا تھا ون ڈے میں ٹیسٹ میں اس میں وہ فلاپ ہو گئے